دوستو اگر آپ ارت ساستر میں یعنی ایکنومکس میں یہ جاننا چاہتی ہیں کہ پورتی کسے کہتی ہیں پورتی کی اردھانہ کیا ہوتی ہے تو اس ویڈیو کو آپ پورا انت تک دیکھیں تاکہ میں آپ کو پورتی کے ارت کو اور پورتی کی اردھانہ کو بہتی سرل شبدوں میں بہتی آسانی سے میں آپ کو سمجھا سکوں اور دوستو یہ میرا پورتی پر پہلا پارٹ ہے میں آپ تین چار پارٹ پورتی پر ڈالوں گا جس سے آپ کو پورتی سے سمبندت کسی بھی ٹاپک کو سمجھنے میں کوئی بھی دکت نہیں ہوگی اور دوستو یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے پورتی کے ارت کو جاننا بہتی ضروری ہے کیونکہ جب تک آپ پورتی کے ارت کو نہیں جانو گے جب تک آپ پورتی سے سمبندت کسی بھی ٹاپک کو سمجھنے میں آپ سفل نہیں ہو پائیں گے دوستو تو نمشکار دوستو میرا نام ہے وکی اور میں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل وکی کی پارٹ شالہ میں سواقت کرتا ہوں اور دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ میرا ویڈیو اچھا لگے تو اسے لائک کرنا شیئر کرنا اور وکی کی پارٹ شالہ کو سسکرائب کرنا تو دوستو بلکل بھی نہ بھولیں چھلیے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ پورتی کا ارث کیا ہوتا ہے دوستو میں نے یہاں پہ لکھا ہے دوستو جب ایک وکریتہ یا اتھپادک یا فر اپنی وستو کی جتنی کائیاں ایک نشت قیمت پر تتہ ایک نشت سمیں پر بیچنے کو تیار ہوتا ہے اسے پورتی کہتے ہیں دوستو یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ بات تین ہے دوستو دیکھیں پورتی کے ارث کو جاننے کے لیے آپ یہ سمجھئے کہ پورتی ایک نشت قیمت پہلی بات ایک نشت سمیں دوسری بات اور بیچنے کا اچھو دیکھیں دوستو کچھ لوگ پورتی اور سٹاک پورتی اور سٹاک دونوں کو سمان سمجھتے ہیں جبکہ دوستو ایسا نہیں ہے میں اس کو سمجھانے کے لیے آپ کو ایک day to day life کا ایکزامپل دیتا ہوں مان لیجیے دوستو میں ڈلی میں انڈے سپلائی کرتا ہوں اور میرے پاس آج کی جو ڈیٹ ہے آج کی ڈیٹ ہماری ہے دوستو آج مان لیجیے سترہ تاریک ہے تو سترہ تاریک کو میرے پاس گودام میں ٹوٹل ایک لاکھ انڈے کی ٹری ہے تو اس کا مطلب کیا ہے دوستو کیا وہ میری پورتی ہے نہیں دوستو وہ میرا سٹاک ہے ایک اتپادک یا ایک فرم یا ایک وکریتا کے پاس ایک نشیت سمیں پر ایک نشیت بندو پر جتنی بھی کون وستو یا سیوہ اپلبد ہوتی ہے اس کے گودام میں اس کی دکان میں کہیں پر بھی سب کو جوڑ دیا جائے جتنا بھی اس کے پاس ٹوٹل ہے وہ اس کا سٹاک ہے جبکہ دوستو پورتی کیا ہے دیکھیں دوستو مان لیجیے میرے پاس ایک لاکھ انڈے کی کریٹ تھی جو میں پوری دلی میں سپلائے کرنے جا رہا تھا پرانتو دوستو اس دن آج کا جو ریٹ ہے وہ کم ہے تو میں نے اس ایک لاکھ میں سے کیون چالیس ہزار ٹری سپلائے کی باقی نہیں کی تو دوستو ایک لاکھ تو میرا سٹاک ہے جبکہ اس میں سے جو میں نے ایک نشید قیمت مان لیجی آج کی قیمت انڈے کی نبی روپے تھی جو کی ایک نشید قیمت ہے اور آج کی جو تاریخ ہے مان لیجیہ سترہ تاریخ ہے یہ ایک نشید سمیہ ہو گیا دوستو تو نشید قیمت نشید سمیہ پر ایک وکریتہ اپنی وستو کی جتنی کائیاں بیچنے کے لیے تیار ہوتا ہے وہ اس کی پورتی کلاتی ہے دوستو ایک اور میں آپ کو ایکزامپل دیتا ہوں دوستو مان لیجیے دوستو میں ٹی شٹ بیچنے کا کام کرتا ہوں اور میرے پاس پانچ ہزار ٹی شٹے ہیں اور دوستو میں تین سو روپے میں میں تین سو روپے کے ریٹ میں ان پانچ ہزار میں سے ساڑھے تین ہزار ٹی شٹے بیچنے کے لیے تیار ہوں تو دوستو پانچ ہزار تو میرا ہے سٹاک جبکہ ساڑھے تین ہزار جو ٹی شٹے میں بیچنے کے لیے تیار ہوں ایک نشید قیمت پر ایک نشید تیتی پر یا ایک نشی سمیہ پر وہ میری پورتی ہے دوستو آپ کو یہ بات سمجھنے ہی پڑھے گی کہ پورتی برابر ہوتی ہے پرواز کے پرواز اس کو میں اور اچھی طریقے سے اس ٹاک اور پورتی کو سمجھانے کے لیے ایک اور اگزامپل دیتا ہوں دوستو میں آپ کو ہم سبھی لوگ اپنے گھروں میں پانی کی تنکی بھر کے رکھتے ہیں جس میں ہم پانی کو سٹور کر کے رکھتے ہیں ہم پانی کو زما کر کے رکھتے ہیں دوستو جو ہماری پانی کی تنکی ہے جس کے اوپر اندر پانی ٹوٹل ہے وہ دوستو ہمارا سٹاک ہے اور ہم اپنی اوشکتہ انوسائی ٹوٹی کو کھول کر ہم سمیں سمیں پر پانی نکالتے ہیں جیسے نھانے کے لیے دھونے کے لیے یا صفائی کے لیے ہم کسی بھی کام کے لیے جو پانی بار بار نل کھولتے ہیں اور پانی لے لیتے ہیں وہ دوستو ہے ہماری پورتی ایکچول میں پورتی اور پربھا یعنی فلو یعنی سپلائی ایکول ٹو فلو یعنی سپلائی اور فلو بات ایک ہے دوستو سٹاک ایک سمیں پر جتنی بھی بستویں جتنی بھی سیوہ ایک وکریتہ یا ایک اتبادک یا ایک فرم کے پاس ٹوٹل ہوتی ہے وہ اس کا سٹاک کہلاتا ہے اور ایک نشید سمیں اور ایک نشید تیتھی پر ایک نشید قیمت اور ایک نشید سمیں پر ایک وکریتہ یا ایک اتبادک یا ایک فرم بیچنے کے لیے تیار ہوتی ہے وے اس کی پورتی ہوتی ہے تو دوستو آپ نے یہ بات ضرور دھیان رکھنی ہے کہ سٹوک اور پورتی دونوں الگ الگ چیزیں ہیں سٹوک کا مطلب ہوتا ہے کل وستویں جو ایک وکریتہ کے پاس یا ایک فرم کے پاس ٹوٹل ہوتی ہے اور پورتی کا مطلب ہوتا ہے جتنے وے وستویں بیچنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پورتی اور سٹوک ان دونوں کے انتر کو بھی سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ کو یہ بات ضرور سمجھ میں آئی ہوگی کہ پورتی کیا ہوتی ہے اور دوستو میں آپ کو یہ ایک اور ایک دیتا ہوں مان لی جیے کہ میں ٹوشن پڑھانے کا کام کرتا ہوں دوستو تو مان لی جیے میرے پاس کیا ہے دوستو میرے پاس سیوائے اب دوستو مان لی جیے میں مان لی جیے پانسو روپے میں ایک بچے کو ایک گھنٹا پڑھانے کے لئے تیار ہو تو نیچول سی بات ہے دوستو جو پانچو روپے کے بدلے میں میں نے جو ایک گھنٹا پڑھایا وہ میری پورتی ہے آپ صرف اتنی سی بات سمجھئے کہ کوئی بھی بستو کوئی بھی سیوہ کو ایک نشید سمیں ایک نشید ایک نشید قیمت پر آپ بیچنے کے لئے تیار ہوتے ہو وہ آپ کی پورتی اکلائے گے مان لیجے دوستو میں صدر بزار دلی کینٹ میں سمجھے بیچنے کا کام کرتا ہوں اور میرے پاس ٹوٹل مان لیجے دوستو سمجھے کا سٹوک ہے اور پانچ روپے پر سمجھے میں میں دوستو سمجھے بیچ دیتا ہوں میرے پاس ٹوٹل پانچو سمجھے ہیں پر میں دوستو اس میں سے پانچ روپے کے ریٹ میں بیچنے کے لئے تیار ہوں تو دوستو تو دوستو میری پورتی ہے جبکہ پانچو میرا سٹوک ہے دوستو جب اگر آپ پوری وستویں یعنی اپنی وستو کی ساری کائیاں بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو تو تب آپ کی پورتی اور سٹوک ہمیشہ برابر ہو جاتے ہیں دوستو جانتہ آپ کا جو سٹوک ہوتا ہے وہ پورتی سے کم ہوتا ہے میں ایک اور آپ کو ایکزامپل دوں تو ہم نے جنرل سٹور دیکھیں ہم نے پچنون کی بہت ساری دکانیں ہمیں آس پاس دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں دوستو بہت سارا سمان بہت سارا سمان بھیوین پرکار کا سمان وہ اپنی دکان میں سٹوک کر لیتے ہیں تو جتنا بھی سمان ایک سمیں پر ان کی پوری دکان میں موجود ہوتا ہے وہ ان کا سٹوک کلاتا ہے اور ہر ایک نشید سمیں پر ایک نشید دن پر یا ایک نشید قیمت پر وہ جتنا جتنا سمان بیستے رہتے ہیں وہ اس کی دوستو پورتی ہوتی ہے پورتی پرتیک دن پرتیک سبتہ پرتیک مہینہ پرتیک ورش پرتیک دشک پرتیک ستابدی یعنی ہر ایک یعنی ایوری منت یعنی منتلی بول سکتے ہو کوارٹرلی بول سکتے ہو ہفرلی بول سکتے ہو یعنی یہ پرتی چلتی ہے پرتی دن پرتی ورش پرتی مہینہ پرتی سبتہ تو دوستو یہ آپ کو بلکل سمجھ میں آ گیا ہوگا دوستو اس کے بعد میں آپ کو پورتی پورتی کی گئی ماترہ اور پورتی کے انتر کو نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو سمجھاؤں گا وہ ویڈیو دیکھنا آپ بلکل بھی نابھونے اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میں آپ کا تہ دل سے بھاری ہوں میں آپ کا بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں دوستو دوستو اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں جب تک جائے ہن جائے بھارت دوستو اگر آپ ارت ساستر میں یعنی ایکنومکس میں یہ جاننا چاہتی ہیں کہ پورتی کسے کہتی ہیں پورتی کی اردھانہ کیا ہوتی ہے تو اس ویڈیو کو آپ پورا انت تک دیکھیں تاکہ میں آپ کو پورتی کے اردھ کو اور پورتی کی اردھانہ کو بہت ہی سرل شبدوں میں بہت ہی آسانی سے میں آپ کو سمجھا سکوں اور دوستو یہ میرا پورتی پر پہلا پارٹ ہے میں آپ تین چار پارٹ پورتی پر ڈالوں گا جس سے آپ کو پورتی سے سمبندت کسی بھی ٹاپک کو سمجھنے میں کوئی بھی دکت نہیں ہوگی اور دوستو یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے پورتی کے اردھ کو جاننا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ جب تک آپ پورتی کے اردھ کو نہیں جانو گے جب تک آپ پورتی سے سمبندت کسی بھی ٹاپک کو سمجھنے میں آپ سفل نہیں ہو پائیں گے دوستو تو نمشکار دوستو میرا نام ہے وکی اور میں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل وکی کی پارٹشالہ میں سواقت کرتا ہوں اور دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ میرا ویڈیو اچھا لگے تو اسے لائک کرنا شیئر کرنا اور وکی کی پارٹشالہ کو سسکرائب کرنا تو دوستو بلکل بھی نہ بھولیں چلیے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ پورتی کا اردھ کیا ہوتا ہے دوستو میں نے یہاں پہ لکھا ہے دوستو جب ایک وکریتہ یا اتھپادک یا پر اپنی وستو کی جتنی اکائیاں ایک نشت قیمت پر تتہ ایک نشت سمیں پر بیچنے کو تیار ہوتا ہے اسے پورتی کہتے ہیں دوستو یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ بات تین ہے دوستو دیکھیں پورتی کے اردھ کو جاننے کے لئے آپ یہ سمجھئے کہ پورتی ایک نشت قیمت پہلی بات ایک نشت سمیں دوسری بات اور بیچنے کا اچھو دیکھیں دوستو کچھ لوگ پورتی اور سٹاک پورتی اور سٹاک دونوں کو سمان سمجھتے ہیں جبکہ دوستو ایسا نہیں ہے میں اس کو سمجھانے کے لئے آپ کو ایک ڈی ٹو ڈی لائف کا اگزامپل دیتا ہوں مان لیجی دوستو میں دلی میں انڈے سپلائی کرتا ہوں اور میرے پاس آج کی جو ڈیٹ ہے آج کی ڈیٹ ہماری ہے دوستو آج مان لیجی سترہ تاریخ ہے تو سترہ تاریخ کو میرے پاس گودام میں ٹوٹل ایک لاکھ انڈے کی ٹری ہے تو اس کا مطلب کیا ہے دوستو کیا وہ میری پورتی ہے نہیں دوستو وہ میرا سٹوک ہے ایک اتپادک یا ایک فرم یا ایک وکریتا کے پاس ایک نشی سمی پر ایک نشی بندو پر جتنی بھی کول وستو یا سیوہ اپلبد ہوتی ہے اس کے گودام میں اس کی دکان میں کہیں پر بھی سب کو جوڑ دیا جائے جتنا بھی اس کے پاس ٹوٹل ہے وہ اس کا سٹوک ہے جبکہ دوستو پورتی کیا ہے دیکھئے دوستو مان لی جیئے میرے پاس ایک لاک انڈے کی کریٹ تھی جو میں پوری دلی میں سپلائی کرنے جا رہا تھا پر دوستو اج دن آج کا ہے جبکہ اس میں سے جو میں نے ایک نشید قیمت مان لی جی آج کی قیمت انڈے کی 90 روپے تھی جو کی ایک نشید قیمت ہے اور آج کی تاریخ مان لی جی سترہ تاریخ ہے یہ نشید سمیہ ہو گیا دوستو تو نشید قیمت نشید سمیہ پر ایک وکریتا اپنی بستو کی جتنی قائیاں بیچنے کے لئے تیار ہوتا ہے وہ اس کی پورتی کہلاتی ہے دوستو ایک اور میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں دوستو مان لی جی دوستو میں ٹیشٹ بیچنے کا کام کرتا ہوں اور میرے پاس 5000 ٹیشٹ ہیں اور دوستو میں 300 روپے سٹوک جبکہ 3500 جو ٹیشٹ میں بیچنے کے لئے تیار ہوں ایک نشیت قیمت پر ایک نشیت تیتی پر یا ایک نشیت سمی پر وہ میری پورتی ہے دوستو آپ کو یہ بات سمجھ نہیں پڑی گی کہ پورتی برابر ہوتی ہے پرباح پرباح اس کو میں اور اچھی طریقے سے سٹوک اور پورتی کو سمجھ انے کے لئے ایک ایک اگزامپل دیتا ہوں دوستو میں آپ کو ہم سبھی لوگ اپنے گھروں میں پانی کی ٹنکی بھر کے رکھتے ہیں جس میں ہم پانی کو سٹور کر کر کے رکھتے ہیں دوستو جو ہماری پانی ٹنکی ہے جس کے اوپر اندر پانی ٹوٹل ہے وہ دوستو ہمارا سٹوک ہے اور ہم اپنی اوشکتہ انوسہ ٹوٹی کو کھول کر ہم سمیں سمیں پر پانی نکالتے ہیں جیسے نھانے کے لئے دھونے کے لئے یا صفائی کے لئے ہم کسی بھی کام کے لئے جو پانی بار بار نل کھولتے اور پانی لے لیتے ہیں وہ دوستو ہے ہماری پورتی ایکشوال میں پورتی اور پربھا یعنی فلو یعنی سپلائی ایکوال ٹو فلو یعنی سپلائی اور فلو بات ایک ہے دوستو سٹوک ایک سمیں پر جتنی بھی بستویں جتنی بھی سیوہ ایک وکریتا یا اور ایک نشید سمیں پر ایک وکریتا یا ایک کتپادک یا ایک فرم بیچنے کے لئے تیار ہوتی ہے تو دوستو آپ نے یہ بات ضرور دھیان رکھ نہیں ہے کہ سٹوک اور پورتی دونوں الگ الگ چیزیں ہیں سٹوک کا مطلب ہوتا ہے کل وستویں جو ایک وکریتا کے پاس یا ایک فرم کے پاس ٹوٹل ہوتی ہے اور پورتی کا مطلب ہوتا ہے جتنے وی بیچنے کے لئے تیار ہوتا ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پورتی اور سٹوک ان دونوں کے انتر کو بھی سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ کو یہ بات ضرور سمجھ میں میرے پاس کیا ہے دوستو میرے پاس سیو ہے اب دوستو مان لی جی میں مان لی جی پانسو روپے میں ایک بچے کو اگھنٹا پڑھانے کے لئے تیار ہوں تو نیچرل سی بات ہے دوستو جو پانسو روپے کے بدلے میں میں جو اگھنٹا پڑھایا وہ میری پورتی ہے مان لی جی دوستو میں سدر بزار دلی کینٹ میں سموسے بیچنے کا کام کرتا ہوں اور میرے پاس ٹوٹل مان لی جی دوستو سموسے کا سٹاک ہے اور پانچ روپے پر سموسا میں دوستو سموسے بیچ دیتا ہوں میرے پاس ٹوٹل پانچ سموسے پر میں دوستو اس سموسے سے پانچ روپے کے ریٹ میں بیچنے کے لیے تیار ہوں تو دوستو میری پورتی ہے جبکہ پانچ میرا سٹاک ہے دوستو جب اگر آپ پوری وسطو کی ساری کائیاں بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو تو تب آپ کی پورتی اور سٹاک ہمیشہ برابر ہو جاتے ہیں دوستو جیت تر آپ کا جو سٹاک ہوتا ہے وہ پورتی سے کم ہوتا ہے میں ایک اگزامپل دوں تو ہم نے جنرل سٹور دیکھ ہیں ہم نے پچنون کی بہت ساری دکان یں ہمیں آس پاس دیکھ دیکھ ہیں وہ کیا کرتے ہیں دوستو بہت سارا سمان بہت سارا سمان بیوین پرکار کا سمان میں اپنی دکان میں سٹوک کر لیتے ہیں تو جتنا بھی سمان ایک سمیں پر ان کی پوری دکان میں موضود ہوتا ہے اور ہر ایک نشید سمیں پر ایک نشید دن پر یا ایک نشید قیمت پر جتنا جتنا سمان بیشتے رہتے ہیں دوستو پورتی ہوتی پورتی پرتے دن پرتے سپتا پرتے مہینہ پرتے ورش پرتے دشک پرتے ستابدی یعنی ہر ایک یعنی every month یعنی month quarterly 하فن یعنی یہ پرتی چلتی ہے پرتی دن پرتی ورش پرتی مہینہ پرتی سپتا تو دوستو یہ آپ کو بلکل سمجھ میں آ گیا ہوگا دوستو اس کے بعد میں آپ کو پورتی پورتی کی گئی ماترہ اور پورتی کے انتر کو نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو سمجھاؤں گا وہ ویڈیو دیکھنا آپ بلکل بھی نہ بھولیں اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میں آپ کا تہ دل سے بھاری ہوں میں آپ کا بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں دوستو دوستو اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں جب تک جائے ہن جائے بھارت موسیقی